سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اتاہ الحد پروگرام یورپ کی آواز دیکھ کر آپ کی خدمت میں حاضر لندن سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے بات کریں گے آج ہم جالی ٹگریوں پر بات کریں گے آج ہم جو آپ نے دیکھا پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے اس کے خلاف پنجاب میں قرارداد پیش کی گئی مسلم لیگ نون کی جانب سے اور بھاری اکسریس سے اس کو پاس کیا گیا اس کی وجہات جانے کی کوشش کریں گے کیوں جو سچ کو چھپانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ایک بہت مصبت کردار ادا کر رہا ہے اب اگر صوفیت کا جائے تو اس میں آپ میں سے اتفاق نہیں کریں گے میں صوفیت کا بھی نہیں ہوں اسی پر آج ہم بات کریں گے اور بات کریں گے موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کی اس پر بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں یعنی پچھانی شخصیت فیصلہ بات سے ان کا تعلق ہے عابد شیر علی صاحب ممبر قومی سمبلی ہیں چیئرمن قائمہ کمیٹی جو کہ بہت ہی بڑا عزاز ہے اور خصوصی طور پر جائلی ڈگریوں کے حالے سے ان سے بات کریں گے چیئرمن قائمہ کمیٹی ہے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے عابد شیر علی صاحب میں خوش آمدیت کہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں تشریف لائے جالی ڈگریوں پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جالی ڈگریوں کا میاں صاحب نے جو کہ حالی میں کل انہوں نے پریس کانفرنس کیا انہوں نے کہا جی کہ مشرف کا جو قانون تھا گو کہ میں اس کو غلط کہتا ہوں اس قانون کے بعد دوبارہ جن لوگوں نے وہاں پر ڈگریوں شو کروا کر جالی ڈگریوں شو کروا کر جو انہوں نے پارلیمنٹ پجاب ہو یا پارلیمنٹ قومی سمبلی ہو اس میں آنے کی کوشش کی ان کو بھرپور طریقے سے کنڈم کیا آپ چیئر مہن ہے قائمہ کمیٹی کے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اتا اللہ قاسمی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہ جالی ڈگریوں کا کیس جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پوری قوم کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے مسئلہ جالی ڈگری کا نہیں ہے قانون کا نہیں ہے مسئلہ ہے کہ آپ ریپریزنٹیو ہیں آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لیجسلیشن کرتے ہیں آپ پاکستان قوم کی رہنمائی کرتے ہیں آپ ایڈوکیشن پالیسیز بناتے ہیں آپ اس کی بجڈنگ میں حصہ لیتے ہیں تو آپ سے ایک ایسے توکو کی جا سکتی ہے کہ آپ جال سازی کا عمل کریں گے آپ اس اداروں کو تباہی تباہ کریں گے جن کی بجڈنگ آپ کرتے ہیں جن کی پالیسی میں آپ حصہ لیتے ہیں اور انہی اداروں سے آپ جال سازی کرتے ہیں انہی اداروں کو تباہی کا سبب بنتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ ستنہ کروڑ عوام وہ پاکستان کے غریب طلبات جنہوں نے بی اور ایم اے کی ڈگرییں ایم ایسی کی ڈگرییں اپنے ہاتھ میں اصل ڈگرییں لیے ہوتی ہیں ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ جال ساز جالی ڈگرییں لے کر عوام کی اور عوان کی زینت بنے بیٹھے ہیں تو میں اس امر کو بہت سٹرونگی کنڈیم کرتا ہوں نہ کہ کنڈیم کرتا ہوں کہ ایسے کابانین وضع کرنے چاہیے یہ دیکھیں کہ ایسا ناسور جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے نہ جانے کتنے لاکھوں پاکستانیوں کی حق تلفی ہوئی ہوگی جو ادارے جالی ڈگرییں بنا کر پیش کرتے ہیں اور نوکرییں لے لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے چیئرمن جناب شیخ رشید صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ اس طالعہ ترین جو صورتِ عالیٰ اس پر جانے کرتے ہیں سلام علیکم شیخ صاحب سلام علیکم شیخ صاحب شامدید کہتے ہیں آپ کو وینس ٹیلیوین لندن سٹوڈیو میں یہ سب سے پہلے میں یہ جانا چاہتا ہوں آپ کا محقف آپ کا کیا تذہیہ ہے کہ جو سابق صدر پیویر مشرف نے جالی ڈگریوں بی اے کی ڈگری کی جو شرط لگائی تھی مسلم لیگ قانون کہتی ہے جو شرط یا یہ جو قانون ہے سرہ سر ہم اس کو غلط کہتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ پڑے لکھے جو ہمارے درمیان اس وقت ہونے چاہیے لیڈران یا ہماری پارلیمنٹ کی جو نمہنگی کرتے ہیں ان کا پڑا لکھا یا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے یا ان کے پاس بی اے کی ڈگری ہونا ضروری ہے یا جو مشرف صاحب نے قانون بنایا تھا وہ غلط ہے دو باتیں اس میں اب قانون کا مسئلہ نہیں قانون غلط ہے یا ٹھیک ہے انگوٹا چھاپ ہونا چاہیے یا گریجویٹ ہونا چاہیے لیکن اصل مسئلہ ہے کہ بندے کو خائن اور جھوٹا نہیں ہونے چاہیے آئین کی آرٹیکل سکسٹی سی کے دیب جو آدمی رانگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے فور سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ ناہل ہوتا ہے اسے تین سال کی سزا ہے وہ الیکشن لنے کے قابل نہیں ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھی یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا سو اسے بحث سے ہٹ کے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آئین کے آرٹیکل سکسٹی سی کے دیتا ہے کوئی آدمی فورس داکومنٹ دیتا ہے کوئی آدمی فورس نیچر کرتا ہے کہ اسے گریجویٹ تو وہ الیکشن لنہیں ہیں وہ تین سال کی سزا کا مرتبہ پھیرتا ہے یہ مسئلی خان کی تو مسئلی تھی نہیں بڑے بڑے آدمیوں کی مسئلی تھی تل گیا مسئلی خان جس کی مسئلی تھی وہ بیٹے ہوئے تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ریورس ہوگا اور اتنا سٹ پیک پہنچے گا اور سارا میڈیا ایک ہو جائے گا یہ ساری جب ہماری کی عادت ہے جی دونوں بڑی بارٹیوں کی یہ آٹھ نو سال باہر رہی ہے یہ ان کی عادت پڑی ہوئی ہے پی ٹی وی سے کہ پی ٹی وی کی جیسے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے جیسے کہہ دیا رات ہے دو گھنٹے پہلے چار گھنٹے پہلے انٹرویو دے دیا آرڈٹنگ کر لی اب ان کو پالا پڑا ہے آزاد شہرلوں سے جس کی نہ ان کی تربیت ہے نہ بلٹی ہے نہ کبیبلٹی ہے نہ بی ان ہے نہ ان کی ہینلنگ کی ان کو دیکھیں پچھلے ایک دیز میں انہیں سے این والے ہمارے محترم جو ہیں ریٹریٹ کر رہے ہیں پہلے انہوں نے اٹھاری ترمین کی مقالبت کی کہ ہم عدلیہ کا مسئلہ جب دیکھا کہ میڈیا پڑ گیا ہے انہوں نے کہا جی ہم ساتھ ہیں ٹیک اسی طرح ڈیفرنٹ ایشوز جو ہیں تالبان کے بارے میں وہ تالبان کا انہوں نے ریٹریٹ کرنا پڑا یہ بیسیکلی اب یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سیون پائنٹ سک پرسنٹ بجلی بڑے چینی کی امریکہ آپ کے لندن میں چینی تستی ہے پاکستان میں مہنگی ہے لندن میں بجلی تستی ہے کیوں کہ چینی کے تارخانہ ان کے ہیں یہ پیدا دے لگے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کبین بھی ٹھیک رہے ہیں اور ان کا ایمیز بھی ٹھیک رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جور چوکی دار نہیں مل سکتا اور دودھ کی رکھوالی پر بلوں کو نہیں بڑھایا جا سکتا مگر میہ میاں نوازشریف صاحب جو قائد مسلم لیگ نون ہے انہوں نے کل ہی لندن میں ایک پریس کانفرس کیا آپ کو علم ہوا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جالی ٹکریوں کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا جی کہ میڈیا ہی آزاد اطلیہ میڈیا ہی لانگ مارچ کی کامیابی میڈیا کو سارا کریڈٹ انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا جی کہ پنجاب حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے ہوش کے ناخل لیں خدا کا خوف کریں تھوڑا سا کریڈٹ دیں گے میاں صاحب کو دیکھیں انہوں نے صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے یہ شام کا بھولا صبح کو واپس آ جائے تو ڈیزنٹ میٹر لیکن یہ بات ایک ذہن میں رکھیں آپ کہ یہ آوٹ آف ترن جو ہے آوٹ آف ترن یہ ریزولوشن لیا گیا ہے یہ آپ نہ بھولیں اور میں سات ہاتھ دفعہ پارلیمان میں رہا ہوں پارلیمانی ہسری میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ لیڈر آف تی ہاؤس کی اپروول کے بغیر آوٹ آف ترن آپ لیں ریزولوشن کو لیں اچھی بات ہے نیا صاحب نے کیا لیکن پانی بہت سارا پولوں سے گزر گیا اب اس میں امینڈمنٹ یا جو کچھ ہوگی یا جیسے کیوں دیکھیں پاکستان اس وقت سیاست کے پولس رات پہ سے گزر رہا ہے اس مہینے میں این ارو کے فیصلے ہیں اس مہینے میں ججز کی اپائنمنٹ کے فیصلے ہیں کیونکہ آپ کا چینل دنیا کے لوگوں کو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ جوڈیشنی یا گورمنٹ کی لڑائی ہے میں دنیا اوورسیز پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں اصل لڑائی ہے کہ چھبیس ستائیس تاریخ ہو پچاس ججز جو ہیں ان کا ایک سال کا اڈھاک پورا ہو رہا ہے وہ کنفرمد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کچھنے کرنے یہ لڑائی ہے چودری افتخار صاحب کریں گے یا آسم زرداری کریں گے اگر آدمی ترمین کی عدلیہ یہ ججز کی اپائنمنٹ جو ہے اپائنمنٹ ترمین کے طیعت ہوتی ہے مردہ یہ پچاس ججا پائن کریں گے چودری افتخار صاحب یہ لڑائی بڑی قریب ہے دو تین مہینے ہماری سیاسی تاریخ کے ویڈ ٹیک نہیں لگا رہے لیکن قوم کو بتانے کی جرت نہیں ہے کہ جی ایس کی جو ہے اس کی ری فارم جو ہے اس سے ویڈ ٹیک یہ بہت کروشل ٹائم ہے دونوں گورنمنٹوں کا اور دونوں گورنمنٹوں کو احساس ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم دونوں ایک اشارٹ میں سلٹ میں کیس ہو جائیں تو اس لیے اندر سے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا موقع آتا ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اگر نہیں سپورٹ ہے تو یہ اٹھارہ کروڑ لوگوں کے دنیازی اشیوز پر لوگ کیا مانگتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو روٹی دی جائے ان کو کھانا دی جائے ان کو گیس دی جائے ان کو سرب دیا جائے اور بیسک بات وہ عزت میں نفس چاہتے ہیں کہ ان کی لائف محفوظ جائے مگر شیخ صاحب یہ پھر عوام کو یہ تھوڑا سا قصور پر ٹھرا دیتے ہیں آپ زمنی انتخابہ دیکھ لیں یہی لیڈران یہی حکمران یہی سیاسی پارٹیاں بار 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 انہی کو جتایا جا رہا ہے عوام انہی کو ووٹ دیتی ہیں یا اپنے آپ یہ ووٹ جو ہیں کمپیٹرائز بن کے ان کے پاس آ جاتے ہیں اگر میں آپ سے ارز کروں دیکھیں زمنی الیکشن اگر فیر ہوں تو آپ یہ ان کی آپ یہ الیکشن دیکھیں گے لوگوں کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے آسمان سے گرتے ہیں خجور میں اٹکتے ہیں خضور سے گرتے ہیں زمین پر پٹکتے ہیں سو یہ انہوں نے اپنی اپنی باریاں لگائیں ہیں لیکن یہ سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو ٹھیک شیخ صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ مختلف تجزیہ نکار جو ہیں وہ میڈ ٹرم الیکشن کا بھی اشارہ کر رہے ہیں آپ کا کیا تجزیہ آپ دیکھ رہے ہیں میڈ ٹرم الیکشن جو ہے میں میڈ ٹرم گورنمنٹ تو آ سکتی ہے اس حالات میں میڈ ٹرم الیکشن ہوں گے اگر انہوں نے شمالی وزیرستان انہوں نے جانا ہے دو تین سو سوئسائیڈ لوگ بیٹنگ لسٹ میں ہیں اپنی باری کی ترن انتظار کر رہے ہیں تین سو سے چار سو دو سو سے بھی میں اضافہ کرتا ہوں امنٹ ٹرین ہندرڈ ٹو فور ہندرڈ بیپل سوئسائیڈ بیپل آرون بیٹنگ تو وہ اس ملک کی درو دیوار ہلا دیں گے یہ خود تو بینکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جب کوئی اہم سیاسی مسئلہ ہوتا ہے نواز شریف صاحب لندن بھاگ جاتے ہیں ان کا اینج بیٹھا ہوا ہے ان کی دو ہی فلائٹ ہیں یہ آبوزابی کی یا دوبئی کی یا لندن کی سو آپ قوم کو کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں سو یہ دونوں لیڈرشپ صدر آصر زرداری صاحب چار کمروں میں اور چار آدمیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور پریزیڈنٹ جو اپنے پرائم میسٹر ساتھ کا جو ہے اور نون کے جو ہیڈ ہیں وہ ان کے گرگن میں سریعہ ہے وہ سریعہ جو ہے اتنا سکیل ہو چکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کے بغیر معاملات جو ہیں وہ اور کچھیدہ مسئلے ان کو حل کی ہوئے ملیں ایسا نہیں ہوگا مسئلے حل ہوں گے ملک مسئلوں سے نکلے گا مایوسی کفر ہے اور انشاءاللہ تعالی ان دونوں قیاسوں سے دونوں پارٹیوں سے قوم لجائے گا شیخ صاحب یہ سریعہ جو ہے یہ سریعہ عوام نکالے گی یا اللہ تعالی پر چھوڑ دیں گے اللہ تعالی نکالے گا کسی کا رشنے دار تو نہیں ہے دس سال سے تو ابھی یہ ہواوں میں ہی پھر رہے ہیں اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی دیا پھر رہے ہیں اور وقت کامی پر ان کو پتہ لگ جائے گا اور یہ جو تھوڑا سا ان کی بہالی دیکھیں آج سال تین سو بائیس دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی کو ریلیف نہیں ملی جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اہل بنانے کے لئے الکا ایک سو تیس میں پھر بھی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی ان کے شایان شان نہیں ہے اور میں یہ وینس چینل پر کہتا ہوں کہ شاید ان کی اسمبلی میں باری نہیں آنی سینکیو بہت شکریہ شیخ صاحب بہت مہربانی لین جی بڑی مہربانی آپ نے بھی شیخ صاحب کو جو ہے بھولنے کا موقع دیا شیخ صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ اسمبلیوں میں میاں صاحب کی باری میں مجھے تو افسوس ہے آپ پر کہ آپ نے مجھے ڈائریکٹ لی جب انہوں نے کوئی سوالات کے جوابہ دیئے تو آپ کا حق بنتا تھا کہ مجھے وہاں پہ انوال کرتے جی بالکل لیکن یہ آپ کی بہی مانی ہے کہ آپ نے مجھے انوال نہیں کیا نہیں نہیں میں گزارش یہ کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان سے لائن پر تھے ان کا موقع جانے کی کوششی کی جو پاکستان سے لائن پر ہوتے تو بہتر تھا کہ میں ان کی جوابات جو انہوں نے دیئے ہیں ان کا میں ان کو موثر جواب دیتا کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں یہ پیچھے تو آمریت کی گود میں بیٹھے رہے ہیں شیخ صاحب ان کے جو اس وقت ناخلف جو اس وقت جو لیڈر تھے چودری برادران چینی کی ملے ان کی تھی اس وقت شیخ رشید کو نہیں پتا تھا کہ آٹا کس باؤں میں ملتا ہے اس وقت دنیا آٹا آٹا کرتی رہی ہے اس وقت شیخ رشید کو نہیں پتا تھا کہ چینی کس باؤں پر ملتی ہے اس وقت یہ اپنی حکمرانی کر رہے تھے اتنا دہران تھا ہماری چینی آپ کو پتا ہے کہ جو لوکوموٹر ریلوے کے انجنز تھے جو فوجی سربران نے اس وقت ریلوے منسٹر تھے اربو روپے کی دیارییں لگیں تو انہوں نے اس وقت کیوں نہیں بولے قوم کے پیسے کدھر تھے جب سٹیل مل کا دیوالیا نکلا پرویز مشرب کے دور میں تو اس وقت شیخ رشید کدھر تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ ملک میں بیٹھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بدتمیزی کے ساتھ لیڈران کا نام لیا جانا ان کی زبان سے وہ میں مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو لوگوں نے بار بار ریجیکٹ کیا ہوا ہے ان کی تو کوئی کوئی سمت ہی نہیں ہے کہ پہلے نواز شریف کو باپ کہتے تھے پر پرویز مشرب کو باپ کہت گیا پھر بیچ میں چودری برادران کو کہت گیا آپ لاوارسوں کی طرح ایک ٹانگا پارٹی خود بنا کر لے کر چلی جارے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ شائستگی ہونی چاہیے اس بات میں برکول میں اتفاق کرتا ہوں میں شیئر رشید کے لیے اس سے بھی سخت الفاظ کہہ سکتا ہوں لیکن شائستگی ہونی چاہیے یہ لوفر اور بزاری گفتگو ان سے بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے تو یہ لوگوں کو کہہ دینا ٹی وی پہ آ کر جی چینی نہیں ملتی آٹا نہیں ملتا بھائی آپ لے آتے اس وقت آپ آپ نے لوگوں کو بتایا اپنا ویجن دیا آپ جب الیکشن لڑے تھے تو لوگوں نے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا